جابر محض کی میادان ہی نہیں بلکہ مختلف علوم و فنون پر اس کو قدرت حاصل تھی اسی شخصیت کا ہر پہلو اس کی عظمت و شورت میں چار چاند لگاتا تھا کیمیا کے علاوہ جابر فلسفہ، ریاضیات، طب و حکمت، معقولات، طبیات، حید، سہر و فضونگری کے میدان کا شہ سوار نظر آتا تھا ذکریہ الرازی نے جابر کی کئی کتابوں کو نظم کیا تھا اس طرح قدیم کیمیا گر اپنے فن کی احساسی مسیح اور ریت یعنی باطنی علم پر رکھتے تھے اس طرح جابر نے اپنے نظام علوم کی بنیاد مسلمانوں کے عرفان یعنی باطنی علم پر رکھی تھی اس کے علم کا بنیادی اصول میزان تھا اپنے عمل اور تجرباتی اور مشاہداتی کاموں کے علاوہ جابر نے کئی ماجنہ تصانیف کلم بن کی جیسے اسرار الکیمیا، کتاب السبین، کتاب الزہرہ، کتاب الاستقس، کتاب القحال، کتاب الروح، کتاب الشمس قبیر، کتاب الشمس غیر، کتاب الخمس مایہ، کتاب المال لسنا، اشر، کتاب الملک شامل ہیں جابر علم کیمیا کا محقق اور بے شمار کیمیائی مرکبات کا موجت تھا اس نے علم کیمیا پر سو کے کنیب شہکار کتابیں اور پراز معلومات رسالے سفرد کلم کیے اس کی ترجمہ شدہ کتابوں میں کتاب الملک یعنی بوک آف کینگڈم اور کتاب الریاض یعنی بوک آف پیلس اور بوک آف اسٹرن مرکری انگلیش میں دستیاب ہیں ان تین کتابوں کا مترجم یورپین سکالر ایم برثلار تھا جابر ابن حیان کی کتب نے یورپ اور ایشیا کے علم کیمیا پر گہرہ اثر چھوڑا تھا اس کی کتاب القیمیا کا لاتینی ترجمہ 1444 میں کیا گیا جبکہ کتاب السبین کا ترجمہ 1887 میں کیا گیا تھا اس کتاب میں ستر کیمیاوی تراقیب کا ذکر ہے جابر خلیفہ حارون و رشید کا سائنسی مشیر تھا جس کے لئے اس نے کتاب زہرہ لکھی تھی جابر نے کتاب الاحجار میں ایسی خفیہ زبان استعمال کی تھی کہ اس میں دی گئی باتوں کو وہی شخص سمجھ سکتا تھا جس کو کیمیا میں شد بد ہو اس نے کتاب میں علامات استعمال کی جس کے لفظی اور لوگو ایمانی جاننا قدر مشکل ہے کتاب الاربین میں فلسفیانہ اساس کی روشنی میں جملہ علوم نظری اور باطنی کا احطہ کیا گیا تھا رسائل جابر بن حیان ایک ہزار صفات پر مشتمل متعدد رسائل پنزرہ سو تیس اور سولہ سو پچیس کا دریان سٹراس برک سے شائع ہوئے جابر کی اسرار الکیمیا کا لاتینی ترجمہ تیروی صدی میں کیا گیا تھا یہ کتاب اہد وستہ کے جورب میں اس قدر مقبول ہوئی کہ جلد ہی علم کیمیا کی نسابی کتاب بن گئی کتاب اس قدر آسان الفاظ میں لکھی گئی تھی کہ اس جیسی کتاب کئی صدیوں تک نہ لکھی جا سکی یہ کتاب اسی میار کی تھی جیسے ارادی کی کتاب علم کیمیا پر تھی رون سے یہ پہلی بار چونہ سو اکیاسی میں اتباہ ہوئی ویٹیگن یعنی اٹلی میں اس کتاب کا جو مسوطہ تھا اس کو سامنے رکھ کر پہلا اطالوی ترجمہ پندرہ سو دس میں ہوا تھا جابر کی چار اور کتابوں کے لاتینی تراجم بھی ایک جلد میں شائع کیا جاتے تھے جابر نے بہت ساری کمیاوی اصلاحات اجاز کی تھی جو بعد میں متحدث یورپین زبانوں میں سائنسی اصلاحات کا حصہ بن گئی جابر پہلا سائنس دان تھا جس نے کہا کہ دھاتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ ان میں سلفر اور مرکری کا تناسب مختلف ہوتا ہے کمیا میں بہت ساری فنی صلاحات فارسی ناموں کی ہیں جیسے زیبک یعنی مرکری اور نوشادر یعنی سال امونک اس سے پتا چلتا ہے کہ اہد وستہ کے علم کیمیا کے فروغ میں ایرانی کیمیادانوں کا بھی حق تھا جس شخص نے سب سے پہلے الکسیر تلاش کرنے کے لیے تجربہ کیا وہ ایران کا باشندہ ایرس تھا ایرس کا کہنا تھا کہ انسانوں میں اتنی استطاحت ہے کہ وہ فطرت کے کاموں کی نکالی کر سکے کیمیا کی تاریخ میں جابر کو وہی اہمیت و مقام حاصل ہے جو برطانوی کیمیادان رابرٹ بوائل اور فرنچ سائنستان لیوائزر کو حاصل ہے جابر کی کتابیں میں متعدد نسخیں پائے جاتے ہیں مثلا اس نے کتاب الدرس المقنونت میں نسخوں پر ایک پورا بام لکھا اس میں گلاہت کو رنگین کرنے کا نسخہ مصنوعی موتی بنانے کا اور کو بہتر کرنے کا نسخہ نیز کے ایک انڈسٹریل مصنوعات کے نسخے دیئے گئے تھے کتاب الخواس القبیر میں متعدد کیمیائی اور مصنوعات بنانے کے نسخے دیئے گئے تھے جیسے سمندر کے پانی سے نمک نکالنا فولات کی تباہی کے عمد سے ٹھلائی کرنا لنجفر کا بنانا کاسمیٹک کے نسخے جیسے جسم سے بال دور کرنا سر کے بالوں کا رنگ سنیری کرنا دلن کے ہاتھ مختلف رنگوں سے رنگین کرنا وارش اور بیٹ بنانا اور وارٹر پروفے اور مختلف رنگ کی روشنائی بنانا شامل ہیں جابر کی درزہل کتاب امریکہ کی نیشنل لائبری آف میڈیسن میری لینڈ بے موجود ہیں کتاب الملاحم الاول الثانی الثالث تفسیر تفسیر کتاب الملاحم کتاب التدابیر کتاب المبازن کتاب الاصول کتاب سر السار و سر الاسرار منتخب من کتاب الاتحاد کتاب سر المقنون کتاب الواحد کتاب تفسیر الخمائر کتاب الباہر کتاب الشار کتاب الخمائر الثالث کتاب الخالص المبارک موسیقی